اسلام علیکم بولیوز ہیڈکورٹر سے خوشاندید میں ہوں سید رزید میں ہوں آپ کے ساتھ وریشہ ظلفقہ اور میں ہوں بشراہک بولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ انسیو سی سربراہ آسد عمر کا کہنا ہے کہ کرونا پر قابو پانے کے لیے کئی نئی بندشیں لگا رہے ہیں یکم اگستے ٹیچرز اکتیس اگست تک اسکول وینڈ ڈرائیورز کے لیے کرونا ویکسین لگوانا لازمی ہے یکم اگست سے فضائی سفر کرنے والوں کے لیے ویکسین کی ایک ڈوز لگوانا لازمی ہے سربراہ انسیو سی اصد عمر کا مزید کہنا تھا کہ ملک بند کر کے کرونا کیسز کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہی کر سکتے شہروں کو ہفتے کے لیے بند کرنا مسئلے کا حل نہیں کرونا سے بچنے کا واحد حل صرف احتیاط اور ویکسینیشن ہے کراچی میں سندھ حکومت فعال طریقے سے کرونا اقدامات پر سوچ بچار کر رہی ہے اچھے اقدامات کر رہی ہے مگر ایسو پیس پر سب سے کم عمل درامت سندھ اور بلوچستان میں ہو رہا ہے ہم ملک بند کر کر اس وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کی قیمت جو ہے ایک تو وہ بہت زیادہ ہمارا جو کمزور طبقہ ہے جو دہاری دار ہے اس کو اتنی زیادہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے جس کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بابا بھی ختم نہیں ہوتی ہے کیونکہ جب آپ بلکل بن کر دیتے ہیں تو جیسی کھولتے ہیں اور اس کے بعد آپ وہی تباہی آپ کو پھیلتی بھی نظر آتی ہے ظاہر بلکل ٹھیک کر رہی ہے سندھ حکومت جو ہے وہ بڑے ایکٹیبلی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا اقدامات کیا جائیں جس سے کراچی میں جو بہت خطرناک حد تک اس وقت بڑی ہوئی ہے بابا کا پھیلاو بڑاوائے اس کو کس طریقے سے روکا جائے مختلف جو وفاق کی ایک آئیاں ہیں اس کے اندر ایس او پی کی انفورسمنٹ یعنی اس کے پر عمل درامت کرنے کی شرح کیا چل رہی ہے سب سے کم سندھ اور بلوچستان ہیں تیتیس فیصد کے اوپر اگر ہم اس انفورسمنٹ کو محنت کر کے اور میں خاص طور پر اس وقت کراچی کے پوائنٹ اف یو سے بول رہا ہوں اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اور اس لیے ہم پوری جس طریقے سے پہلے بھی رہا ہے پوری مدد دیں گے سندھ حکومت کو یہ جو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں جو احکامات جاری کیے گئے ہیں ان کی زمین پر عمل درامت کے لیے علاج کیا ہے علاج یہ ہے کہ وہ جو تمام حفاظتی تدابیر ہیں جو پورے ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر ایڈنٹیفائیڈ ہات سپوٹ کی بنیاد کے اوپر لوگ ڈامز کا کہا جاتا ہے جو ایس او پی کی انفورسمنٹ کا کہا جاتا ہے اگر وہ اچھے طریقے سے ہو جائے تو اس میں ہم ایک بفانی ہم بار بار دیکھ چکے ہیں کہ ہمیں کامیابی حاصل اور ملک میں کرونا کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں صحت کے شعبے پر دباؤ بڑھ رہا ہے معامل خصوصی برائے صحت فیصل سلطان نے خبردار کر دیا انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں کرونا مضبط کیسز کی شرعہ سات آساریا پانچ فیصد ہے رشویشناک مریضوں کی تعداد تین ہزار سے بڑھ گئی کہتے ہیں کہ کراچی میں وبا کے پھیلاوں میں تیزی آ رہی ہے ہسپتالوں کی استعداد پر اثر پڑھ رہا ہے کراچی میں پچاس فیصد بیٹس پر کرونا مریض موجود ہیں جو گزشتہ دنوں کے عداد شمار ہیں اس کے مطابق آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس وقت جو کرٹیکل کیئر میں مریض ہیں یعنی جن کو آکسیجن کی ضرورت ہے یا وینٹلیٹر پہ ہیں ان کی تعداد تین ہزار سے تجاوز کر گئی ہے گزشتہ چاویز گھنٹوں میں کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وبا کی تیزی اس وقت خصوصی طور پر کراچی میں زیادہ دیکھ رہی ہے اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں اگر ہم ٹوٹل شہر کو دیکھیں تو تقریباً پچاس فیصد جو بیڈز ہیں جو کرٹیکل کیئر کے لیے ہیں وہ آکیپائیڈ ہیں اور اگر ہم کچھ پرائیوٹ ہاسپلز میں دیکھیں تو شاید ان کے ہاں دباؤ اس سے بھی زیادہ ہے اس سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ بیماری ملک بھر میں موجود ہے بڑھ رہی ہے اور بڑے شہروں میں خاص طور پر کراچی میں نہ صرف کہ بڑھ رہی ہے بلکہ اس کا جو اثر ہے وہ ہسپتالوں اور ہاسپلز کی کپیسٹی کی اوپر واضح دباؤ دکھا رہا ہے پاکستان میں بھارتی ویرینٹ نے صورتحال تشویش ناک کر دی ہے کرونا کیسز اور اموات میں تیزی آنے لگی چوبیس گھنٹوں میں چھتر افراد جانباہ ہو گئے مسلسل دوسرے روز چار ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شرعہ کیسز سے بڑھ گئی ہے کیسز دس لاکھ سے تجاوز کر گئے پاکستان میں کرونا کی چوہتی لہر خونی ہو گئی ایک دن میں چھتر افراد کو موت کی نیم سلا دیا مسلسل دوسرے روز چار ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے دو مہینوں میں سب سے زیادہ یومیا کیسز سامنے آئے انسی او سی کے اداد و شمار کے مطابق کرونا کیسز اور اموات میں تیزی آ رہی ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران انسٹھ ہزار سات سو سات ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چار ہزار چار سو ستانوے افراد میں کرونا وائرس کی تزدیک ہو گئی سرکاری پورٹل کے مطابق کرونا کے مضبط کیسز کی شرعہ بھی سات اشاریہ پانچ تین فیصد رہی موزی وائرس سے اب تک تئیس ہزار دو سو نو افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں فال کیسز بھی بڑھ کر انسٹھ ہزار سات سو اکسٹ تک جا پہنچے کرونا کے مجموعی کیسز دس لاکھ بیس ہزار تین سو چوبیس تک جا پہنچے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اداد و شمار کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار چھ سو بارہ مریض کرونا سے سہتیاب ہو چکے ہیں کراچی میں بھارتی وائرس ڈیلٹا نے ہنگامی صورتحال پیدا کر دی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے پچیس اموات رپورٹ ہوئی محکمہ سیحسن نے لاکڈاؤن سے مطالق سخت اور بڑے فیصلوں کے لیے چوبیہ انتہائی اہم قرار دے دی وزیراعال حسن نے اسپطالوں کو وینٹی لیٹرز اور بیٹس تیار کرنے کی ہدایت کر دی کرونا چین توڑنے کے لیے ہٹو بچو فارمولا بہترین کراچی میں کرونا صورتحال سنگیز میں تشفیشناک حد تک اضافہ لاکڈاؤن لگانے کا امکان بڑھ گیا کرونا کے مضبط کیسز کی شرح تیس فیصد سے تجاوز کر چکی ہے ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران چھہتر افراد جان سے گئے جن میں سے پچیس شہر قائد سے رپورٹ ہوئے طبی ماہرین اور محکمہ سیحسن نے مکمل لاکڈاؤن کی سفارش کر دی جمعے کو صوبائی ٹاسک فورس اچلاس میں لاکڈاؤن کا حتمی فیصلہ ہوگا ہے وزیراعلا نے مختلف اسپطالوں میں کرونا وارڈز بنانے کی ہدایت کر دی مرادلی شان درخواست کی کرونا پر سیاست نہیں ہونی چاہیے کراچی میں کرونا پنجے گارنے لگا شہر میں کرونا سے 35 افراد جان بہت ہو گئے کراچی کے اسپطالوں میں آکسیجن بیٹس کم ہونا شروع ہو گئے اسی بارے میں مریم حسن سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مریم کیا صورتحال ہے شہر قائد میں کرونا کیسز کی آج جگہ دیکھیں بلکل ملک بھر سامیت کراچی میں بھی جو ہے اس وقت کرونا ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت ہم پاکستان کے سب سے بڑے ویکسینیشن سینٹر ایکسپو سینٹر کے جو ہے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں اگر آپ کو مناظر دکھا سکیں ایکسپو چار کے مناظر ہیں جس کے باہر لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں عوام کا ایک سمندر ہے جو کہ یہاں امت آیا ہے ویکسین ویکسینیشن کروانے کے لیے اور ایکسپو سینٹر کے ہال نمبر چار اور ہال نمبر تین کے باہر جو ہے اسی طریقے سے جو ہے رش دکھائی دے رہا ہے اور یہ رش جو ہے دروازے سے لے کر جو ہے ہال کے اندر تک جو ہے وہ جاری ہے کراچی میں گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں تقریباً پینتیس افراد جبکہ سندھ بھر سمیت سندھ بھر میں جو ہے چالیس افراد جو ہے وہ جا بہاک ہو چکے ہیں کافی حد تک تشویشناک صورتحال جو ہے ہو چکی ہے ماہرین سیحت نے حکومت سندھ سے مطالبہ کر دیا ہے بہت شکریہ آپ کا کراچی میں کورونا بے قابو شہر میں پندرہ روز کے لیے مکمل لاک جان کا امکان ہے شہر میں کیسز کی شراط تیز فیصد سے بڑھنے پر صورتحال ہنگامی ہو چکی ہے آئندہ تالیس گھنٹے اہم قرار دیے جا رہے ہیں سندھ حکومت سخت پابندیوں پر غور شروع کر دیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹاسک فورس کا اجلاس جمعہ کو طلب کر لیا فیصلات تاجروں اور دیگر کی مشاورت کے بات کیا جائے گا کراچی میں کرونا کے بڑھتے وار دن و دن بکرنے لکی صورتحال شہر اقائد میں قاتل وائرس کے بڑھتے کیسز اور ہم بات نے دل دہلا دیے ایدی ترجمان کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں شہر کے مختلف علاقوں سے پچس کرونا مہیتیں اٹھائی گئیں کئی علاقوں میں مصبت کیسز کی شرعہ تیس فیصد کو بھی پار کر گئے آکسیجن بیٹس کم پڑھنے لگے اسپتالوں میں آئی سی ایو بھر گئے سندھ حکومت نے سختری نقدامات کا فیسٹہ کر دیا سختری نقدامات کے لیے انسی او سی سے رجوع کر دیا گیا میک میسیرززن نے بیس فیصد شرعہ والے علاقوں میں صبحی ٹانس پورس کو پندرہ دن کے فوری لاکڈاؤن کی سفارش کی ہے لاکڈاؤن کی نفاظ اور ایس او پیس پر عمل درامت کے لیے قانون نافذ کرنے والے دانوں کی مدد لینے پر بھی اور شروع کر دیا گیا کرونا ڈانس پورس کا اجلاس جمعے کو طلب کر لیا گیا شہر کے حالات کا جائزہ لیا جائے گا مکمل اور سخت لاکڈاؤن کی تجویز پر فیصلہ تاجروں اور دیگر کی مشاورت سے ہوگا کرونا نے کراچی میں خوفناک صورتحال اختیار کر لیا اسپطالوں میں آکسیجن بیٹس کم پڑنے لگے آئی سی اوز میں بھی جگہ کم پڑ گئے آئی سی اوز میں بھی جگہ کم پڑ گئے آئی سی اوز میں بھی جگہ کم پڑ گئے پانچ سو تیس میں سے تین سو چھالیس وینٹی لیٹرز پر اس وقت مریض زیر علاج ہیں آجی میں کرونا کے بار شدت اختیار کر گئے مریضوں کی تعداد میں اضافے سے اسپطال بھر گئے ڈیلٹا کا شکار مریضوں کی سانسیں اکھڑنے لگیں آئی سی اوز میں بھی جگہ کم پڑنے لگیں جنہ اسپطال انفیکشن ڈیزیسز اسپطال اور ایکسپوئی آئیسولیشن سینٹر میں جگہ ختم ہو گئی لیاری جنرل اسپطال انڈس اسپطال ایس آئیو ٹی میں بھی آئی سی اوز پیٹس پر جگہ باقی نہ رہی لیاقت نیشنل، آخان، پٹیل اور ساؤڈ سیٹی اسپطال میں بھی آئی سی او بیٹس دستیاب نہیں زیادی اسپطال کے نورد اور کماری برانچ میں آئی سی او بیٹس ختم ہو گئے پارک لین، فوجی فاؤنڈیشن میں ایک ایک اور پینس شفا میں صرف چار بیٹس موجود ہیں ڈاؤں میں ایک، سیول اسپطال اور سیول ٹراما سینٹر میں دس دس آئی سی او بیٹس خالی ہیں لیاقت اپاد چننل اسپطال میں سولہ، نیو کراچی میں دس، کورنگی میں سولہ بیٹس خالی ہیں کراچی کے چتر سرکاری اور نجی کرونا سینٹرز میں پانچ سو تیس آئی سی او وینٹی لیٹرز موجود ہیں تین سو چالیس پر اس وقت مریض زیر علاج ہیں اور کراچی کے بعد بات کر لیتے ہیں لاہور کی وہاں کرونا کی صورتحال کیا ہے تو لاہور میں بھی کرونا کیسز میں بتدریج اضافہ ہونے لگا ہے کیسز بڑھنے کی کتنی شرعہ ہے یہ جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز مہوش سوہیل سے مہوش آگاہ کیجئے گا لاہور میں صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں اسپطالوں میں جی بلکل کورونا وائرس کے پندہ پھر میں گزشتہ چوبیت گھنٹوں کے دوران فائٹ نائنٹی ٹو کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئے ہیں اور لاہور کی اگر بات کریں تو لاہور میں ٹو فارٹی فائف کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں لاہور کی شرعہ جو ہے وہ 3.5 مضبط رہی ہے اور باقی شہروں کے اگر بات کریں تو ان کی لاہور سے جو ہے وہ شرعہ کافی کم رہی ہے لاہور میں دن بہ دن اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے پیشنٹس میں ہو رہے ہیں اگر بات کریں ہسپٹلز کی تو ہسپٹلز میں بھی آہستہ آہستہ رشت جو ہے وہ بڑھتا جا رہے ہیں ایس جی یوز میں آئی سی یوز میں وینٹی لیٹرز میں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہے ہیں سیونٹی فائف پیشنٹس اس وقت ایسے ہیں لاہور کے ہسپٹالوں میں جو کہ وینٹی لیٹر پہ موجود ہیں ڈاکٹرز سے بھی جو ہم نے بات کی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ لوگ کیونکہ اس کو اب بہت زیادہ ایزی لینا سٹارٹ ہو گئے ہیں لوگ پرکوشنسٹ ہیں وہ نہیں لے رہے ہیں ایس اوپیس کا خیال نہیں رکھ رہے گھر سے باہر جب نکلتے ہیں تو وزاعت خزانہ نے ویکسین خریدنے کے لیے وزاعت صحت کی درخواست مسترد کر دی یہ اقدام ویکسین کے نئے بہران کا سبب بن سکتا ہے وفاقی حکومت کب تک دیگر ممالک سے عطیہ میں ملی ویکسین پر انحصار کرے گی پیویس پارٹی رہنمار شریف رحمان نے ٹویٹ میں کہا گزشتہ مہینے وفاقی حکومت کی ناہلی اور بد انتظامی کی وجہ سے ملک کو کرونا ویکسین کے بہران کا سامنا کرنا پڑا تھا حکومت سنجید کی دکھائے ملک بھر میں ویکسینیشن ڈرائف کو مرکزی دھارے ملانے کی ضرورت ہے کشمیر سے متعلق اقدامات کی واپسی تک نہ بھارت سے مذاکرات ہوں گے نہ ہی افغان امن عمل میں اس کا کوئی کردار قبول کریں گے وزیراعظم عمران خان نے واضح کر دیا افغان میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو میں وزیراعظم نے کہا کہ بھارت آر ایس اس کے نظریہ کے زیرے تھی ہے کہ زیرے تسلط ہے یہی محرکات بھارت کے ساتھ امن میں بڑی رکاوٹ ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے طالبان کو امریکہ اور افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات پر قائل کرنے کے لیے سخت جدوجہد کی خیطے کا کوئی اور ملک پاکستان کی کوششوں سے برابری کا دعویدار نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ہمارا کوئی پسندیدہ نہیں طالبان سے کوئی سروکار نہیں افغانستان میں امن چاہتے ہیں آپ طالبان حکومت نہیں چاہتے تو امریکی حمایت سے جنگ جاری رکھیں وزیر آزم نے افغان سفیر کی بیٹی سے مطالق کہا کہ سفیر کی بیٹی کے موقف میں تضاد ہے افغانستان سے ٹیم آ رہی ہے کہ اس سے مطالق تمام معلومات دیں گے 2019 انڈیا took away that statehood that special status of کشمیر so from then onwards پاکستان has broken off all diplomatic relationship with انڈیا and unfortunately until they restore that statehood we cannot really have a trilateral talk which means india pakistan and afghanistan i have good relationship with president ghani and except that recently there have been statements from afghanistan which which basically accused pakistan of what is happening there and it's very unfortunate because we feel that no country has tried harder than pakistan to force the taliban to get on the dialogue table first with the americans and then trying to get them on a dialogue table with the afghan government there is a feeling in afghanistan and and unfortunately this feeling is deliberately being perpetuated by india that pakistan is controlled by the military establishment i have whatever foreign policy i have had has been part of my uh uh party's manifesto so i always believed that there was no military solution in afghanistan i always believed that eventually there will be there will have to be a political settlement in afghanistan what the taliban are doing or not doing has nothing to do with us all we want is that there should be peace in afghanistan pakistan's interest is peace there uh the daughter of the ambassador we didn't get the answers because the police has now all the record charted all the areas where she went and it doesn't tally with what her accounts are